لڑکیوں کو دھوکھا دینا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے میں ایک دوست کے ساتھ موڈر ٹاؤن مارکیٹ میں دہی پھلے کھا رہا تھا کہ میں نے نوٹ کیا ہماری ساتھ واری ٹیبل پر ایک لڑکا اکیلا بیٹھا بہت دیر سے دہی پھلے کھاتے ہوئے مسلسل موبائل پر میزز کر رہا ہے میں نے اس لڑکے کو اپنا تعریف کروایا کہ میں ماہر نفسیات ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لڑکے نے بڑی خوشدیلی سے نہ صرف اجازت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ اسے اچھا لگا ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی ماہر نفسیات سے بات کرے گا اور اس نے درخواست کی کہ اسے مزید اچھا لگے گا اگر میں اسے آپ کہنے کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کروں بات کرنے پر پتا چلا کہ وہ ایک مشہور پرائیوٹ کالیز میں سیکنڈ ایر کا سٹوڈٹ ہے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میسجز پر کس سے بات کر رہا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ایک دوست ہے میں نے بات کو گماں پھر آ کر پوچھنے کے بجائے سیدھا بوچھا کہ کیا کوئی لڑکی تمہاری دوست ہے اس نے ہستے ہوئے جواب دیا کوئی ایک نہیں بلکہ کافی ساری ہیں میں نے کہا کہ سچ بتاؤ کیونکہ لڑکوں کے لیے سنگل ہونا ویسے ہی باعث سے بیزتی ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے ساتھ لڑکیوں کی جھوٹی کہانیاں جوڑ کر دوستوں کی عداد وصول کرتے ہیں میرے ایسا کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا ورسائب کھولا اور لڑکیوں سے ہونے والی اپنی گفتگو اور تصویروں کے تبادلے کو ثبوت کے طور پر دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ ان ساری لڑکیوں سے میں آج کل بات کرتا ہوں آپ چیٹ ہسٹی چیک کر سکتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے کچھ چیک نہیں کرنا بلکہ صرف پوچھنا ہی ہے صحیح جواب دینا کیا یہ سب لڑکیاں تم سے ملتی بھی ہیں یا صرف فون پر ہی بات کرتی ہیں اس نے جواب دیا کہ نہیں سر ابھی ان میں سے کسی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی بات صرف فون تک ہی ہے کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں اور چند کے ساتھ بس ملنے کے اعتبار تک پہنچنے ہی والا ہوں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ جس دن تم پر مکمل اعتبار ہو گیا اس دن ملوں گی میں نے مزید پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تم کر رہے ہو کیا وہ ٹھیک ہے اس نے جواب دیا میں نے ابھی تک کسی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا اور نہ ہی کچھ غلط کرنے کا ارادہ ہے کچھ غلط کرنا کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ ہے جبکہ کچھ دیر کو باتیں کر کے دل پہلا رہینا یہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ ہے اس کی خیر ہوتی ہے میں نے پوچھا کہ ایک ہی وقت میں کئی لڑکیوں سے بات کرنا سب کو دل والے میسجز بھیجنا لیو کہنا لڑکیوں کو دھوکھا دینا اسے کونسا گناہ کہتے ہیں اس نے جواب دیا یہ سب چھوٹے گناہ ہیں ویسے بھی یہ کونسا مجھ سے اکیلے سے بات کرتی ہوں گی اللہ جانے کتنے اور پھسائے ہوں گے لائن میں لگائے ہوئے ہوں گے میرا تجربہ ہے کہ یہ لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی انہوں نے جگہ جگہ جانو بنائے ہوتے ہیں میں نے اسے کہا کہ جو میں کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا مجھے نہیں خود کو جواب دینا کہ اگر کل کو تمہیں کوئی اچھی سچی باوفا لڑکی ملے گی تو تب تمہیں اس کی محبت تک کیسے یقین آئے گا یا جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ تمہاری بیوی صرف تمہاری بیوی ہی ہے کئی لوگوں کی بیوی نہیں ہے کیونکہ تمہارا تجربہ تمہیں بتائے گا کہ لڑکیاں کسی ایک کی نہیں ہوتی یہ سوچ کر تم قدر کرنے والی کی بے قدری کروگے مسکراتی آنکھوں کو رولاؤگے تم دل بہلانے کے اچھے اور مذبت طریقے کیوں نہیں ڈھونٹے کیونکہ جو آج مزاق لگتا ہے کل ماضی بن کر زندگی میں محرومی لائے گا جذبات مزاق نہیں ہوتے اس لیے انہیں ہر کسی سے نہیں جوڑتے سابر چہتری کی کتاب ماہر نفسیات کی گائری سے